افشاہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں آپ میری ایک بات کو کبھی سیریسلی نہیں لیتی جب میں کہتا ہوں نا کہ ایک بات کو یہ والی بات کو کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کچھ سیاسی جماعت نہیں ہے بلکہ یہ ایک فیشسٹ ٹولا ہے تو آپ کے خیال میں میں پی ٹی آئی کیوں کیا سمجھتی ہوں آپ جو بھی سمجھتی ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں میں پھر ایک دفعہ لاؤڈ ان کلیر بتا رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جمہوریت پر سیاست پر پارلیمانی سسٹم کے اوپر اعتبار نہیں رکھتے اور اس کی تازہ ترین مثال یہ جو پاکستان میڈیا ڈیویلپمنٹ ایتھارٹی 2021 کے نام سے یہ جو مجوزہ آڈیننس ہے یہ اس کی تازہ ترین مثال ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان سے نیا پاکستان تو بن نہیں سکا یہ ریمیڈی کے طور پر آپ خاموش پاکستان بنانے جا رہے ہیں ایک تو مجھے اس نام پر اتنی ہسی آتی ہے مطلب یہ کوئی پلانڈ شہر ہے اسلام آباد کی طرح سے جس میں ڈیویلپمنٹ ایتھارٹی ہونی چاہیے بالکل پلانڈ شہر تو نہیں ہے لیکن ایک پلانڈ چیز ہے کہ دیکھیں میڈیا پر تو انہوں نے کنٹرول کر لیا میڈیا کو خاموش کروا لیا جو آوازیں تھیں بڑی بڑی آپ غور سے دیکھیں تو ان کو یہ خاموش کروا چکے باقی بچا سوشل میڈیا عوام کی رائے عوام کی رائے کو بھی اب یہ خاموش کروا سوشل میڈیا کی اوپر قدغنے لگا کر یہ ان کو بھی چپ کر بانے جا رہے ہیں ایک تو جو آپ میڈیا کی بات کر رہے ہیں کاشی صاحب مین سٹریم میڈیا یہ وہی میڈیا ہے جس کے کندھوں پر سوار ہو کر یہ تبدیلی ہمارے سروں پر سوار ہوئی یہ وہی میڈیا ہے جو ٹونٹی فور سیون ڈی چوک میں اپنے کیمرے فکس کر کے بیٹھا ہوا تھا اور بغیر اشتہارات کے وہ وہ ایک سو چھبیس دن ایک سرکس دکھایا جاتا رہا اور یہ وہی میڈیا اور اس کے کافی سارے ایسے میڈیا پرسنز ہیں جن کے میں نام نہیں اب لینا چاہوں گی جو اس تبدیلی کے کافی سہولتکاروں میں شامل ہیں تو خیر کافی سارے ایسے میڈیا نہیں یہ وہ میڈیا نہیں ہے میں نے کہا وہ میڈیا تو پہلی کابو میں ہے اب جو نیا میڈیا ہے جن لوگوں کو خاموش کرویا گیا ہے ان کے اپنے یوٹیوب چینل ہے اب انہوں نے ان کو پتا ہے کہ ان کو خاموش کروانا ہے اس لیے یہ اوردیننس جو ہے پہلی تو میری بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کے پاس پارلیمنٹ ہے آپ کو اوردیننس کی تی ضرورت دروق کیوں رہتی ہے ہر دوسرے دن ہم کوئینوں کی صدارتی آرڈیننس دیکھتے ہیں نا that also shows کہ پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے وہ پارلیمنٹ یا پارلیمانی جو ایک ڈیموکرسی ہے اس پر بلیب نہیں کرتی ہے مطلب یہ تو ایک قسم کا ماشاء اللہ ہے میڈیا ماشاء اللہ ہے جو یہ کابینہ کے ذریعے یا صدر کے ذریعے اس کو بوس کرنے جا رہے ہیں یہ جو ڈیویلپمنٹ آثورٹی بننے جا رہی ہے لیکن اس سے پہلے ایک بات جو ہم سب جانتے ہیں کہ پیمرا جو ہے وہ کنٹرول کر رہا تھا مینسٹری میڈیا کو دیکھ رہا تھا الیکٹرونک میڈیا کو الیکٹرونک میڈیا کو اور پی ٹی آئی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے اب یہ جو ساری ریگولیریٹی باڈیز ہیں یہ ادھر آ جائیں گی اور اس یعنی ایک ریگولیٹی باڈی بنا دیں گے باڈی نہیں ڈیویلپمنٹ آثورٹی بنا دیں گے ڈیویلپمنٹ آثورٹی بنا دیں گے ان کا ایک چیور مین ہوگا اور گیارہ رکھنی ایک وہ بنے گا یہ تو خیر میرا سوال یہ بھی ہونا چاہیے کہ ان گیارہ رکھنی کمیٹی میں کون کون شامل ہوگا اس میں موزز چاری ایکٹو ویس پرومننٹ لوگ جو ہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں اس میں کامران خان اور رشد شریف چیسے بھی شامل ہوگا اور میں تو خیالتا کہ آپ آپ پلائیں گے سی بھی شیوی اپگریڈ کر کے کھوئی تو آپ نے خوپ چھوڑ دی وہاں بھی ارشد شریف اور کامران خان اور سابر شاہ پر یہ لوگ آئیں گے ان کا حق بنت ہے اتراز اپنی جگہ تنکید اپنی جگہ بہت پینند مہنمت تو اس میں کچھ نکات ہیں کاشیف صاحب اس پرپوسٹ آرڈیننس میں جو کچھ کلاوزز ہیں اگر میں ان پر بات کرنا چاہوں وہی جو چیدہ چیدہ آپ نے نکات ہے چیدہ چیدہ نکات اینٹی سٹیٹ سٹا پہلے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی نظریہ پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں ہو سکے گی اور ہم سب جانتے ہیں کہ گزشتہ کچھ عرصے میں خاص طور پر اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد جس طرح سے بغاوت اور غداری کے مقدمات کا ایک طفان مچا ہوا ہے سیاستدان کے خلاف صحافی کے خلاف ایکٹویسٹ کے خلاف اور بنیاد یہی بنا کر اپنی مرضی کا نظریہ پاکستان کی تشریح ہے ان کی اور اپنی مرضی سے وہ اٹو پٹو تے باغی تے اٹو پٹو تے یہ بڑی اہم آپ نے بات کی ہے بہت اہم بات کی ہے کہ دیکھیں نظریہ پاکستان کی تعریف یہ کریں گے خان صاحب اور اس میں صاحب میں یہ بھی ہے کہ سوورینٹی انٹیگریٹی اور کیا تھا سیکیورٹی کے خلاف ہے اہم بات یہ کافی تو چلتی رہے گی ہیڈ آف دی سٹیٹ کا آپ مزاق نہیں ہوڑا ساکتے افت اومر تو پریشان ہو جائیں گی تھوڑا سا میرا کھالا اور میں اپنے سوشل میڈیا اکاونٹ پر فالسے کا شربت اور جل فریزی کی ترکیب لکھا کروں گی شاید اور اس کے بعد عدلیہ فوج اور اینڈ پر پتہ نہیں یہ کیوں لکھتیا غلطی سے شاید لکھتیا کہ آپ لیجسلیٹیوز کے حوالے سے نہیں مزاق نہیں وہ اصل میں پی ٹی کے جو لیجسلیٹرز ہیں نا وہ لکھنا چاہرے ہوں گے تو اس میں تھوڑی سی غلطی ہوگی ہوگی باقی آپ جو قارون بنانے والے لوگ ہیں ان کا مزاق اڑا سکتے ہیں راج کے کیونکہ وہ تو غدار ہیں مظریہ پاکستان پر پورا نہیں اکتا ہے بلکل بلکل تو اس کے بعد اہم بات اب آپ تھوڑا سا دل تھام کر بیٹھیں یہ مجھے تھوڑی بات کرنی پڑے گی اگر آپ کو جرمانہ آپ کو مطلب نیٹیو میڈیا کو خدا نہ خواستہ شیطان کے کان بہرے جرمانہ ہو جاتا ہے یا کسی بھی حوالے سے کوئی معاملہ پیش آ جاتا ہے اس ڈیویلپمنٹ آثوریٹی کے اندر تو آپ کے پاس صرف سپریم کورٹ جانے کا ایک آپشن موجود ہے اس سے نیچے تھلے کوش نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی پرپوز کیا ہے کہ یہ ٹریبونلز منائیں گے جو فیصلہ یہ خود کریں گے مطلب یہ فیصلہ بھی خود کریں گے پہلے تہ بھی کریں گے کہ نظریہ پاکستان کے خلاف ہے اور اس پہ ججمنٹ بھی خود سنائیں گے اور سزا بھی خود سنائیں گے آپ پہ سوال تے آپ پہ جواب یہ بڑی خطرناک بہت خطرناک اسی جیوریاں اسی جاجیاں اور آپ صرف آپ اور آپ صرف اپیل کر سکتے ہیں سپریم کورٹ ہمیں تو سپریم کورٹ کا راستہ بھی نہیں آتا ہے ہم غریب لوگ کیا کریں گے اگر خدا نخواستہ مجھے آتا ہے مجھے عدالت نمبر دو کا راستہ آتا ہے آجا جب آپ کو پنامہ والا بانچ تو اصل سوال جو آپ کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ٹرابنل کو ہیڈ کون کرے گا میرا خل دن کا بھی کوئی خود سپریمس ہوگا جوڈیشری کا اگر کوئی دیم نہیں بند سکا اس کا چوکیدار چلیں ایک تو میرا خلال ہے کہ آپ جو اپنے پرپوزل ڈال رہی ہیں یہ سیریس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگ سنتے بھی ہیں بعض اوقات اور وہ نوٹ کر کے اگر انہوں نے کر دیا تو آپ اور مسائل پیدا کریں گے دراصل مجھے احساس ہو رہا ہے کہ جے پاس ہو گیا پھر اے منو موقع نہیں ملنا ٹھیک ہے دل کھول کے بولیں آج دل کھول کر میں اپنے تنس کر سکتی ہوں تو میرا خلال ہے کہ میں پھر کہوں گا کہ یہ ایک میڈیا ماشا اللہ ہے میرا خلال ہم لوگوں کو زوردار آواز سے یہ کہنا ہوگا کہ نو ٹو میڈیا ماشا اللہ اور ایک خوشی کی بات یہ ہے میں لیگیسی میڈیا کے لیٹ بی کنفیس بہت خلاف مجھے جس طرح سے بیٹری کیا ہمارے لیگیسی میڈیا نے پاکستان کے شاید اس کی کوئی اگزامل اور اس میں تمام صحافی بھی موجود ہیں ٹھیک ہے میں یہ نہیں کر رہا کہ میں فلان کو صحافی نہیں مانتا لیکن میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ بہت ڈسپوائنمنٹس ہیں لیکن ایک بات اچھی ہے کہ جتنی بھی صحافیوں کی تنظیمیں ہیں انہوں نے انکار کر دیا کہ بھی ہم بات کرتے نہیں یہ ایک فیشسٹ رجیم کی طرف سے ایک فیشسٹ سٹیپ ہے جس کو ہم ردی کی ٹوکری میں پھینک رہے اٹھا کے کوئی بات نہیں ہوگی اس فیشسٹ رجیم سے کوئی بات نہیں ہونے چاہیے اور سمپلی ریجیکٹ کرنا چاہیے اس پرپوزل کو اس مجووزہ آرڈیننس کو نو تو میڈیا مارشاللہ میں یہی کہوں گا کہ جب تک عوام کا اعتبار جمہوری عمل پہ ہوتا ہے سیاست پہ ہوتا ہے ریاست پہ ہوتا ہے تب تک ہی وہ ریاست وہ سیاست وہ جمہوریت چل سکتی ہے پنپ سکتی ہے اگر آپ لوگوں کی رائے ہی ختم کر دیں گے مطلب یہ پارٹی سپیٹری ڈیموکریسی ہے نا آپ میری آواز کو نکال کے ایک طرف کر دیں گے مجھے خاموش کروا دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تو میرا تو کام یہی ہے کہ میں حکومت پہ ریاست پہ جمہوریت پہ گفتگو کروں بات کروں تنقید کروں اپنے پرابلمز بتاؤں ان تبقوں کی بات کروں جو اگنورڈ ہیں ڈائیورسٹی کی پلوریلزم کی بات کریں مائنورٹیز کی بات کریں جن کو ان کے حقوق نہیں مل رہے آپ ہمیں بھی چھپ کروا دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سنجیاں ہوجند گلیاں تے بیچ مرزا یار پھرے یہاں پر ایک اہم بات جو آپ تنقید کی بات کر رہے تھے جو اس حکومت کو یا اس کے مبینہ خیر خواہوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تنقید بغاوت نہیں ہوتی تنقید بغاوت نہیں ہوتی تنقید ملک کے خلاف سازش نہیں ہوتی آپ کے غلط اقدامات اور اخوال پر کسی بھی حوالے سے بات کرنا کسی شخص کی حبل وطنی کو کوسٹن نہیں کرتا بلکل آپ نے درست کہا لیکن ایک بات اور بھی سننے میں آرہی ہے کہ یہ اگلے الیکشنز کی بھی تیاری ہو رہی ہے مطلب میڈیا کو تو چھپ کروا دیا اب سوشل میڈیا کو بھی چھپ کروا دے ایک الیکشن ازاد میڈیا دے سہارے آر ٹی ایس بٹھا کے تے دوجہ الیکشن ازاد میڈیا تے سوشل میڈیا انو بٹھا کے لیکن یہ تو ان کا پلان ہے لیکن اب میرا خیال ہے کہ عوام یہ ریلائز کر گئی ہے کہ ریاست کے اندر اور جمہوریت کے اندر جمہوری عمل کے اندر جو فیصلہ سازی کا عمل ہے اس پہ ان کی شراکت بھی ان کی شراکت کے بغیر ان کی شراکت ہی ضروری ہے ونڈرفل موسیقی 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 موسیقی